بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الكریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین سامین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو پیروگرام پیغام اسلام میں خصوصی حکامات ماں جو کہ اللہ رب العالمین تو آسان کے قرآن پاک میں احکام بدھایا ہے انہن ماہکڑو حکمہ تا اللہ رب العالمین جی راہ میں خرچ کرو این اللہ رب العالمین جی راہ میں خرچ کرن جو چھا مطلبہ انجے بارے میں بدھایا تھا این جے کریں جو کو مانو اللہ تعالی جی راہ میں خرچ کرے تو انہی کے چھا عجریں سواب ملے تو این جے کہ مانو اللہ رب العالمین جی حکم جی نافرمانی کندے راہ خدا میں خرچ نہ تھا کرن تو انہن جے لا اچھا عذابہ پیرنگال یہ آیت اللہ تعالی جی راہ میں خرچ کرن جو چھا مطلبہ اللہ تعالی جی راہ کےڑی آجے میں خرچ کرو بنے بیشہ ایہات کےڑی شئے خرچ کرو بنے تو ان پیرنگال یہ آیت اللہ رب العالمین جی ہے جی کی کائناتہ یا دھرتیہ یعنی دھرتی میں جی کیوں شئیوں محتاجن تو انہن جی حاجت روائی کرن یہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہے او انسان ہو جے چاہے حیوان ہو جے یا او نباتات ما کاشے ہو جے یا او جمادات ما کاشے ہو جے تو انہن کے صحیح طورتیں انہن جی دیکھ بال کرنا انہن کے لسانا انہن کے سنبھارانا انہن کے ترقیبیان یا انہن جی خدمت کرن یہ راہ خدا ہے راہ خدا میں خرچ کرنا پر اللہ رب العالمین کو جی شئیوں ایڑیوں انہیں جہن جی لاوازے حکم دنوہ تتواہن انتے خرچ کرو انہن مو اچھے تو خاص طورتیں انسان اے جے کہ تمہاں گھر میں جانور پالے رکھان پکھی پالے رکھان انہن جی لاوازے حکم اچھے تو تو انہن جی اکھا دو پیتو انہن جی دیکھ بال تمہن جی زمین انسان کے لئے جو خرچ آسان جی زمین یا انہتے آسان خرچ کئیوں ترائے خدا ہے خدا میں خرچ کرنا انہی پوری انسانیت اچھے تھی او انسان چاہے تمہاں جو مسلمان بھائے چاہے اوہ کافرہ ہندوہ جی کہنے اوہ محتاجہ غریبہ لکھے وقت میں فاسی پیوا مشکل میں اچھی ہوا تو تمہاں جی کہنے انہی کے انسان سمجھی بھی انہیں جی مدد کئے ہو تھا انہیں جی حاجت روائی کئے ہو تھا انہیں جی آسانی پیدا کئے ہو تھا انہیں جی مشکلات کے تمہاں ختم کئے ہو تھا چاہے پوری اوہ تو تمہاں جی محنت کرن آسانی پیدا کرن اوہ راہ خدا میں خرچ کرنا این کافر کھا بھی ودیک مسلمان بھائے خرچ کرنا جیکنے کو مسلمان چاہے اوہ پہنج ہوا یا پرائے ہوا پہنجی زبان جی گلہنوار ہوا یا بی زبان کا لہنوار ہوا پہنچے علاقے جوا یا بے علاقے جوا آہے مسلمان حاجت مندہ تو انہی کے محسوس کے ہوتا یہ محتاجات تو انہی جنہی حاجت روائی کے ہوتا یہ اچھائے رائے خدا میں خرچ کرنا انہی کھا بھی ودھیک یعنی عام مسلمان کھا بھی ودھیک جے کو تمہا جو میٹرہ عزیزہ رشتے دارہ برادری جوا اوہ جے کہیں کہیں مسئلے میں فاسی پیوا تو وہ مشکل میں فاسی پیوا تو وہ انہی جی مشکل کو شائع کری ہو تھا تو وہ انہی جی حاجت پوری کری ہو تھا تو وہ انہی جی آسانی پیدا کری ہو تھا یہ رائے خدا میں خرچ کرنا یہ جی کلو تمہا جو پاڑے وار ہوا انہی تے کا مشکل اچھی ہوئی کہیں بھی کس میں چاہے وہ بیمار تھی پیوا یا انہی جی کھائنٹ پیان جیلا کو جنہیں یا وہ مکروز تھی بھی ہوا یا امرجنسی انہی کے کا حالت پیش اچھی ہوئی ہے تو انہی حالتن میں پڑوسی تھے پاڑے سری تے خرچ کرنا یہ رائے خدا میں خرچ کرنا این پہنجے پیو ماہ تے خرچ کرنا پہنجے بھا این بھیڑن تے خرچ کرنا پہنجے اولاد تے خرچ کرنا یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا تو انہی جا اللہ رب العالمین کھوڑ سارے آیتوں ہیں جہ میں اللہ رب العالمین حکم دنوات توہا انہی تے خرچ کرو اللہ رب العالمین فرمایا پہنجے میٹرن تے خرچ کرو پہنجے عزیز قارب تے خرچ کرو یتیمن تے خرچ کرو این جے کہتا آئیں جے کہ مسکینن محتاجن معذورن انہن جے انہن تے خرچ کرو ہنے گال اچھے تھی تو خرچ چھاک جے خرچ صرف پیسو خرچ کرن یورا خدا میں خرچ کرن فقط نہ باقی بلکہ جے کا تمام سلائیت آئیں گیا مانو انہی جا محتاجن اوہ شاید تمام وٹ آئے ہننن وٹ نہ ہیں ہنن کے ضرورتا اوہ شاید جے کہنے تمام انہیں تے خرچ کرو تھا تے ایورا ہے خدا میں خرچ کرنا مثال طورتے تمام وٹ گالیا کہیں بے وٹ گالی نہ ہیں کہیں تمام کھچو تو مکہ ہوتے پوجھیں ہمیں بننوان امرجنسی پہنچونا جے کہنے تمام انجی حاجت روائی کرو تھا ان کے کھنی کرو توہاں ان کے سواری فرام کئیا اہلے تریز کے ایساں ہکڑو مانو جے کہا اوہ بیمارہ آئیں انہیں جے لائے دوائی جا پیسہ نہ ہیں یا دوائی وہ وٹھی نہ تھو سگے توہاں ان کے دوائی وٹھی کرے انہیں کی دیو تھا یہ بھی خرچہ ہکڑو مانوان انہیں کے علم نہ ہے شعور نہ ہے سمجھ نہ ہے اے توہاں سمجھو تھا تے ہندوہ مانو جے کہا ان بے سمجھی جے کرے علم نہ ہو جن جے کرے جاہل ہو جن جے کرے وہ نقصان کھائے تو توہاں انہیں کے علم دے یعنی سمجھائے کرے تربیت لیا رہے انہیں کے توہاں صدھو رستو دکھائے ہو تھا وہ نقصان کھاؤنے کے بچائے ہو تھا ایو راہ خدا میں خرچ کرنا اے انہیں ساں گڑو گڑ جے کریں توہاں لسو تھا توہے مانو کوئی گلت کمن میں ہی مشغول تھیں دو تھو انہیں برائین میں مشغول تھیں دو تھو انہیں بدکارین میں تباہ تھیں دو تھو انہیں آئیں یا نشے پتے میں وہ لہی پیوا یا چوری میں یا گلت کمن میں لہی پیوا توہاں سمجھو تھا تہنی جو ریزلٹ یقینی طورت ہے غلط ہی دو جے کوئی نقصان دے ہون دو انہیں جے لائے ہانے اگر جو پہنجو احساس نہ تو کرے توہاں جے کریں پہنجی صلاحیت کے پہنجی طاقت کے پہنجی شعور کھے اہیں پہنجی جو کو اللہ رب العالمین توہاں میں وہ کردار رکھیوا کہیں نمونے ساں حسن اخلاق ساں ہونی ساں پیش اچھی کرے محبت ساں ہونی کے توہاں انہیں رستے کھاں ہٹائے کرے سدھے رستے تے آنو تھا یہ بھی توہاں جو راہ خدا میں خرچ کرنا برحال راہ خدا میں خرچ کےڑی شائی کے جو اوہ ماں تاں جے کی شائی تاں ہٹا آئے اگر مانو محتاجہ انہی تے خرچ کرن کہ راہ خدا میں خرچ کرن چاہے بہا لیکن تہاں لیسو تھا دنیا میں سب کھاں ودھیک جے کی شائی جی ضرورتہ ہر مانو کے ضرورتہ اوہ پیسو ہوا تو پیسو ہی ایڈی شائیہ جے کو اللہ رب العالمین تہاں اسانجلہ ایک رزق بنایا چاہے وہ سون جی صورت میں ہو جے چاندی جی صورت میں ہو جے پروپٹی جی صورت میں ہو جے یا کہ ایک کاروبار جی صورت میں ہو جے پیسے جی صورت میں ہو جے کرنسی جی صورت میں ہو جے اوہ وہ تمہاں کہنتے خرچ کرن تو اوہ راہ خدا میں خرچ کرن افضلہ ان کرت ایہا شائیہ ہر جگہ تھے استعمال تھے تھی اگر چاہے اگر وہ مانو یتیم ہو جے یا مسکین ہو جے یا محتاج ہو جے یا کھنیچوں بیمار ہو جے کیڑی مسافر ہو جے کیڑے بھی ہندو تاں ان کے پیسہ دین دو تو ہونی جی حاجت روائی آسانی سے تھی سکے تھی برحال اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرمائے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ پروردگار فرمائے تو توہاں جی کہنے چاہے ہو تھا تو توہاں نیکی حاصل کرو این ودے درجے تے پہنچو تو اوہو ودو درجو نیکی توہاں کے ترہیں حاصل تھی دی جنہیں توہاں سب کھاں پہنجی پسندیدہ شائع جکیا اوہ اللہ تعالی جی راہ میں خرچ کرو پسندیدہ شائع جکا تاں کے پسندہ اوہ راہ خدا میں خرچ کرو تو انہی حساب ساں اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ہک جگہ تے نہ بلکہ کئی آیات میں اللہ رب العالمین بار بار حکم دنوان تَتَمَعِيَ شَائِ خَرْچ کرو راہ خدا میں خرچ کرو یعنی میٹرن تے خرچ کرو پی موہ تے خرچ کرو عزیز قارب تے خرچ کرو پاڑے وارن تے خرچ کرو یتیمن اے مسکین انتے خرچ کرو ظاہرہ پیسو ایک سبنی کے پیارو کوئی علمانو نا جن کے پیسو پیارو نا ہو جہ چھو تو اللہ تعالی جو رزقہ یو پیسو جہ کوئی حاجت رواہ ہے حاجت رواہی کرنوار ہوا مشکلاتوں ختم کرنوار ہوا تو کوئی ایہ شائع ماہر مانو کے پسند بھی آئی ایہ شائع جہ کے جگہ تے خرچ کرو تو اللہ رب العالمین فرمائے تو تو ہاں بڑے مقام تے یعنی بر تقوی تے جو مقام کے تمہ حاصل کرے سب ہوتا بری گال ہکڑی ایہ اندھیات اکثریت اسان جی پاکستان جی یا سندھی قوم جی غریب تب کو یا انخمت آہت متوسط تب کو امیر تب کو تمام گھٹا اے چاہے امیر ہو جے یا متوسط گھرانے جو ہو جے یا غریب مانو ہو جے ہر ہک مانو جے ذہن میں ایہ شائع ہوں دیا تو ما امیرہ ما ایہ شائع جے کیا کہیں تے خرچ نہ کرا ہر مانو بے مانو کھاں خسن جے چکر میں ہوں دو بے کھاں وٹھن جے چکر میں ہوں دو بے کھاں دیا نے جو سوچیں دو یہ تمام گھٹا اللہ رب العالمین جی دربار میں کہے کہ مانو یہ دعا بھی گھردہ رہنان اللہ تعالیٰ مکھی دے موٹ نائے موٹ حجیت ماں کہیں مانو انتے خرچ کہیں وہ اللہ رب العالمین یہ نائے فرمایو تک ماں تواں کہ کچھ نائے دین ہو اللہ تعالیٰ ہر شائع دین ہیا ہر شائع صلاح جے حساب سان جے کوئا کہیں کہ تھوری کہیں کہ گھنی سب انسان اللہ رب العالمین جی نگاہ میں سب برابر آئے ہیں سب نہیں کہ اللہ رب العالمین ہی پیدا کہوا سب نہیں کہ رزق بھی اوڑے تو سب نہیں کہ سیہتیں تندرستیں اوڑے تو سب نہیں کہ شعور علم اوڑے تو سب نہیں جے صلاحیت جے کوئا اللہ رب العالمین پان عطا فرمائے تو تو برگال یہ ہے تو صرف اسان جی سوچ ہو جن گر جے وٹھن جے بجائے اسان جی ذہن ہو جے تساؤنی کے دیوں چاہے اوڑے مانو کیر بھی ہو جے اے واقعے کے مانو گریب ہوندہ ہیں جن کے پان وٹ ہوندی کاشای کھائیں جے لائے نہ ہوندی کپڑا پائیں جے لائے نہ ہوندی پیسو نہ ہوندو تو وہ علاج کرائے سکے ہیں وہ واقعے حاجت مند ہوندان غریب میں غریب ہوندان وہ چاہیں دان اللہ تعالیٰ صاحب کے لے اسان ان کے رائے خدا میں خرچ کروں تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرمائے ہوا کہیں مانو اے وہ اڑا ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ صاحب وائدو کرن تھا پروردگار توں پہنجے فضل اسان کے عطا فرما توں جی راہ میں اسان خرچ کرنے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے تھو تو توں ہاں مو کچھ مانو اڑا بھی آئیں یعنی مسلمان میں اڑا بھی آئیں جی کہ اللہ تعالیٰ صاحب یو ایگریمنٹ کرن تھا وائدو کرن تھا پروردگار توں جی کہلی مو کھے عطا کرنے مو کھے امیر بڑھیں دیں ماں امیر تی ونیا تو توں جی راہ میں ماں خرچ کرنم تو ضرور صدقو لی نم اے ضرور ماں صالحین مانو نیک مانو نماتی ونم جی کہنے موٹ آئے کو جو کون تو ماں چھا راہے خدا میں خرچ کرنم بیش آئے یہ آئے ان آیت جشان نوزول متعلق ماں گزارش کرنم پر ان کا پہنی گال یہ آئیت اللہ رب العالمین قرآن پاک میں گھنین آیتن میں یہ چھو فرمایوات تمہا موجی راہ میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے کہیں شاید جی ضرورت نہ ہیں اللہ تعالیٰ فرمایے تو جی کہ تمہا جی پاڑے میں تمہا جی علاقے میں تمہا جی معاشرے میں یتیم مسکین غریب مانو رہن تھا انہیں تے تمہا خرچ کرو انہیں کھڑیو انہیں کھڑیو چھا جو پیسو جو اٹو جو راشن جو دوائی وٹھی جو یا کبھی وہ معاملات ہیں انہوں نے جہاجت روائے کی یعنی دیانواروں کام پہنے جی میٹر انسان پہنے جی عزیز انسان کا جو چھو جی کہنے تمہا اللہ تعالیٰ جی یہ حکمتہ تو رب کریم جو حکیمہ وہ جلے بھی کو حکم لیندو تو انہیں میں ضرور کا نقاب بھلا ہی ضرور ہوں دیا جی کہ مانو عطا کندہ ہیں لیندار آندان سخاوت کندہ راندہ ہیں بخل کا پرہز کندہ ہیں انہیں کے اللہ رب العالمین ولو درجو بھی عطا فرمائیں دو ولی نقصان کام بھی انہیں کے محفوظ فرما چلین دو تو اللہ رب العالمین جا احکامات جی طرح بھی آہن انہیں میں حکمتو ہیں یعنی انہیں میں اسانجلہ فائدو فائدو انہیں میں اسانجلہ کو نقصان نہ ہیں وقت تھیوہ بریک جو ملو تھا بریک ہاں بعد میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین ناظرین کرام میں گزارش کر رہے ہیں اللہ رب العالمین جا کو تہوہ اسان کے حکم لنوہ انہیں میں تہوہ اسان جی بھلائیہ تہوہ اسان جو انہیں کو نقصان نہ ہیں اس وقت ہر مانو ماں سمجھا تو تہوہ ہر مسلمان کے خبرہ تصدقے لینسان مشکلاتوں تری ہوئے دیون صدقے کرنسان مشکلاتوں ختم تھی ہوئے دیون نقصان کھا مانو بچی ہوئے دیون فتنے فساد کھا مانو بچی ہوئے دیون صدقے کرنسان برکت حاصل تھی دیا صدقے کرنسان روزی میں رزق میں برکت ملن دیا علم میں عمل میں برکت مل دیا عزت مل دیا معاشرے میں وقار ودھن دعا یہ صدقو این خیرات کرن ساتھی دعا حدیث پاک میں ہی دعا اللہ رب العالمین جنہیں دھرتی کے پیدا کرے ہو دھرتی جے کیا ہے دھوبے پہی اللہ رب العالمین دھرتی کے دھوبن یا حرکت کرن کھا محفوظ کرن جے لائے اللہ رب العالمین پہاڑ نسب کیا پہاڑ جے نسب کرے شدیات تو یہ زمین جنہیں دھوبے پہی بلکل صحیح تھی بھی رہی تو فرشتن عرض کے پروردگار انہیں دھرتی ہوئی جنہیں تو انہیں پیدا کرے ہو تو وہ لڈن لگی انہیں کو ودھیک تو طاقتورا یہ پہاڑ پیدا کرے چلیا جیسے انہیں والی زمین جے کیا ساکت تھی بیٹیا ساکن تھی بیٹیا ہنہیں لڈے بھی نہ تھی بلکل پکی تھی بیٹیا پروردگار ان پتھر پہاڑ کھا بھی ودھیک توں کا مخلوق پیدا فرمائیا یعنے طاقت میں اللہ رب العالمین فرمائوہا ما پہاڑ پتھر کھا ودھیک لوہ میں طاقت رکھیا تو وری فرشتن عرض کے پروردگار چھا لوکھا بھی ودھیک توں کا طاقتوری شئی پیدا فرمائیا اللہ رب العالمین فرمائوہا ما لوکھا ودھیک طاقت باہ کے اطاقئیا وری فرشتن عرض کے پروردگار چھا باہ کھا بھی ودھیک کا طاقتوری مخلوق تو پیدا کیا اللہ رب العالمین فرمائو ما باہ کھام بی ودھیک طاقتوری شئے پانی کے پیدا کیوا بری فرشتین ارز کے پروردگار پانی کھام بی ودھیک کا طاقتوری تو شئے پیدا کی اللہ رب العالمین فرمائو پانی کھام بی ودھیک ما طاقتوری شئے ہوا پیدا کیا بری فرشتین ارز کے پروردگار چھا ہوا کھام بی ودھیک کا طاقتوری شئے تو پیدا کی اللہ رب العالمین فرمائو ما ہوا کھاں بھی ودیق طاقت واری شاید پیدا کیا فرشن عرض کے رب العالمین اوہا کیلی شاید اللہ رب العالمین فرمائو جنہیں مہجوبان ہوں ہک حت ساں خیرات کند ہوا بے حت کے خبر نہ پوندی تو ہن چھا خرچ کیوا تو جنہیں اوہ خرچ یعنی اوہ صدقوں دے تھو مجھے راہ میں تو ان صدقے میں مائلی طاقت رکھیا جو ہوا کھاں بھی ودیق اوہ طاقت وارا ہاں نے جنہیں اصلا ان حدیث پاک تے اچھوں یعنی مفہوم انہیں جو ایو تھے تھو تو صدقے میں ایلی طاقت ایلی طاقت جنہیں زمین جو زلزلو اچھے تو صدقوں جو کون کھٹارے سگے تو پہاڑ ریزا تھی کرے کریپن یا پہاڑ ان جنہیں طاقت انہیں کھاں ودیق پیسے یعنی ان میں صدقے میں طاقت لو کھاں ودیق باہ کھاں ودیق سیلاب یعنی پانی کھاں ودیق ہوا کھاں ودیق جو کی طاقت وہ صدقے میں ان میں اللہ رب العالمین ایو نائے فرمائیو تو حضور علیہ السلام ایو نائے فرمائیو اللہ تعالیٰ فرمائیو ہترو صدقوں کجیت انہیں میں اتری طاقت جو کرے ہک سو روپیو خارچ کندو تو انہیں جی ہتری طاقت یعنی جو کرے ہزار کندو تو انہیں جی انہیں ودیق طاقت لکھ روپیو صدقوں کندو تو انہیں جی ودیق طاقت انہیں کا مقدار حدیث پاک میں بیان نائے تھل اتری مقدار جو جڑے ہاں خرچ کئے ہوتا تو وہ تہاں کے خبر یا کریں تہاں کے بھی خبر نہ ہے پانچے جیب ماں کڑھی کرے تہاں نہیں چھڑی آنے تہاں کے بھی خبر نہ ہے ہنہیں حتھ کے بھی خبر نہ ہے ان میں یعنی تہاں خلوصی دلسان جڑے صدقوں کڑھ دیو تھا تو انہیں ایڈی تہاں کاتا ایڈی تہاں کاتا دنیا میں جتری مشکلاتوں ہیں یا فتنہ فساد ان تبایون آفتو ہیں سب نی کے یو تہاں جو صدقوں جو کو ختم کرے سکتے کہیں صدقوں مشکل اچیو اندیا پورڈ ریبوا کہیں صدقوں پہریں ریبوا جہاں جے کرے صدقوں مصیبتوں اچنکھاں پہریں ختم تھی اندیا کرے حضور علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ تہاں اچنکھے صدق کے لئے تلقین فرمائیا تاقید فرمائیا بار بار حکم لنوہ ان کرے لنوہ تہاں صدقوں کندہ تہاں جو مشکلاتوں مصیبتوں ختم تھی جے کریں تہاں انہیں سوچیں دا رہن دا جے کریں ماہ آٹھ صرف ہزارے روپیان لکھیں روپیان تھی دا تو پو خارچ کندہ لکھیں روپیان کروڑے میں گاڑے تھی دا تو پو خارچ کندہ اللہ تعالیٰ صرف نیت کے لئے سے تو تہاں جے کریں انہیں سوچ میں رہو مانوں تو پو ماہ سمجھا تو اللہ تعالیٰ انہیں کہ یہ شہین جیتہ افیق بھی نہ نہیں دو ماہ جے کی قرآن پاک دی آیت پڑی جہ میں اللہ رب العالمین فرمائیوات مسلمانن ماں کج مانوں اڑھا بھی آئین جہیں اللہ تعالیٰ ساں یہ وائدو کہ ہوا اگریمنٹ کہ ہوا تو پروردگار جے کریں توں پہنجے فضل ساں اساں کہ عطا فرمائی دیں پیسو دیں دیں رزق ودیک دیں دیں اساں خرچ کندہ تے خرچ کندہ تے تا کہ اساں سالے متقی پرہزگار تھی یہ آیت قرآن پاک جی سالب بن حاتم حضور علیہ السلام جو صحابی ہو بعد میں جو کہا ہون جو ایمان تے خاتمون اتھو تے حضور علیہ السلام ہونی ایک ناراض تیا او ایک غریب صحابی ہو سالبہ بن حاتم جو کہا غریب ہو اترو غریب ہو تو ہونو کپڑا پائن جلائے بھی نہ ہوندہ آئیں عبادت گزارو حضور علیہ السلام جے پویاں ہر نماز پڑھن دو بلکہ مسجد کا باہر نکر دو بھی نہ ہو آئیں انہیں اتنیوں نمازوں پڑھیں ہوں جو انہیں پیشانی تے نشان تھیا انہیں جا گودہ حدیث پاک میں انہیں جا گودہ ہییں تھیا جنہیں اٹھ جا گودہ تھی یعنی وہ گھنہ رکو کرے سجدہ کرے کرے انہیں گودہ نشان تھیا اتر سجدہ رکو کرن دو ہک چکر چھاتے ہو تو حضور علیہ السلام نماز پڑھائی جی نماز پڑھائی سلام پھیرے ہو تو سالبہ بن حاطب جو کو اٹھو باہر ہوئے ہو لے ہو حضور علیہ السلام ان کے سڑکے ہو سالبہ ہے تو کم کئی منافقن وارو جلدی جلدی میں نماز پڑھے کر باہر بنیے تو یہ کم منافقن جو ہے بلکہ وہ پنج رب تعالیٰ جو ذکر کر سنتوں ادا کر سالبہ بن حاطب جو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ خبرہ ماں گریبا چکو ماں چادر پائے کرے مسجد میں آئے ہو نماز پڑھییا یا مجھے گھر میں ہکڑی چادرہ مجھے گھر واری وٹ کپڑا نا انتماہے ونی کرے انہی کھیڑی نمت اوہ پہنڈے جسم پورو ڈھکے کرے اوہ نماز پڑھن دی انہی جی کرے ماں ونیا تو واری عرض کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ خبرہ ماں گریبا یہاں تو مجھے لائے دعا گھرو تو ماں امیر تھی ونیا حضور علیہ وسلم فرمائے چھا تو انہی تے راضی نہیں تو جی لائے یہ مشکل تھی پہنڈو تو تکہ گھنوں مال ملے اوہ ان جو تو شکر ادا نہ کریں بلکہ نا فرمانی کریں بلکہ ان تھوڑے تھے صحت تھی تندرستی تھی ہکڑو کپڑو بھی تو تو انہی تے شکر کر پروردگار جو بری ہن بیچ کر عرض کہی یا رسول اللہ مجھے لائے دعا گھرو ماں امیر تھیا حضور علیہ وسلم فرمائے اے سال با چھاتو کے مجھے سیرت مجھے زندگی تو جی سامو نہ ہے جیک ماں نبی ہو جن جی باوجود سب نبی ہیں جی سردار ہو جن جی باوجود جیک نہیں ماں چاہیا جی طرح پہاڑ ہیں یہ سون ہیں چاندی جاتی ونین لیکن ماں پیسے کہ دنیا کے ترجیح نہ لینیا ان غرب غریب 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 تے کنات کر یو تو جلائے بہترہ ورہی ترین چکر بھی سالبہ بن حاطب جو کہا حضور علیہ السلام کے عرض کے پروردگار مجھے لائے دعا گھرو ماں امیر تھا ماں غریباں حضور علیہ السلام فرمائے تو تے افسوسا وہن ارز کی ارسول اللہ جیکنے ماں وائدو کہیا تو جیکنے ماں امیر تھی ونیا مجھے لائے دعا فرمائے کچھ دین میں ہنوانی کرے کہیں حساب سا ہنوانی کے بکری ملی یا ہنوورتی وہ بکری جا کیا کچھ عرصے میں جا فاردین دی آئے تو ان جو بکرین جو یہ دھانت تھی ان شروع تھی ان کے چار آئے بھی پیو ان جو کھیر بھی ملانی ان جو فار بھی ودن پیو یہ دین جو کہا یہ غریب ماں امیر تھی ان شروع تھی وہ دھانت جلیں گھنوں تھی پہ ان چھاکے ہو تو زوہر آئے اسر جی نماز حضور علیہ السلام جو پہنے پڑھ دو فجر مغرب اشاہ جے کی اوہ نمازو ہن چھڑے دینی اگ میں جے کو حضور علیہ السلام جے پہنے پہنے پڑھ دو ان جو دھانت ودی ہو مدینے پاک اترے حدیث پاک میں ان دوات مدینے پاک جی گھٹن میں ان جو دھانت جی کا گنجاش نہ رہی یعنی گھٹیوں بھی تنگ جا چی ہوں پہنے پاک جو دھانت کری کرے مدینے پاک باہر پہاڑی علاقے میں وادی میں بنی کرے پنج بکرین کے چرائن لگو جنہ باہر بنی کرے نماز پنج وقتی بھی صرف جمعے جنہی حضور علیہ السلام کوئی نماز پر دو ورسار و ہفتو جو کو پنج بکرین سانگا دے جھنگ میں رہن دو حضور علیہ السلام فرمائے دعا دی نہیں ہوتا ہاں امیر تھی ہاں مدینے پاک میں ان جو اتنی وقتیوں تھی ان جو ہاں شہر میں وہ رہی نہ تھے ہاں باہر رہن دعا ان جو کرے جمعے جمعے تین دعا ورہی حدیث پاک میں جمعے جی نماز بھی انہی کھاں وئی حلی برحال جدہ اللہ رب العالمین صدقے جو حکم دنوں زکاة جو حکم دنوں جہیں باتے جو مالا انہی مو اللہ تعالیٰ جے نالے تھی تروں تروں خرچ کرے یعنی چالیوں حصو کڑے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بات صحابہ کے مقرر کے جہیں جے صحابہ ہر صحابی دے ونیوں ان جو مال جو حساب وٹھو ان وٹ کے تروں مالا وہ انہی کھوں چالیوں حصو وٹھیے چھو زکاة وٹھیے چھو تو بات صحابی جے کہن وہ سالبہ وٹ بھی آیا تو سالبہ پہاڑی میں راندو جہیں ان وٹ آیا ان کے چہوں تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکے مقرر آتھ جو جتروں بھی مالا حساب کرنے تھے جتروں زکاة جو بیئے تو وہ تو کھے دینوں پہنڈو ہنی چو یہ اچھا آئے یہ تو تمہاں ماہ کو ٹیکس وٹھانا آیا ہو یعنی وہ زکاة نہ بلکہ ٹیکس جو نالوڈے ہی کرے ناراض بھی تھی ان لوگو این چہان لوگو تو مہا پان حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وٹ این نم تا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جے کو فرمائے پوکا نم پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان صحابہ کے ہنے موقع لے چھے واپس کرے چھے دیو جدہیں اوے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وٹ آیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمائے ہو افسوس ہمو تے سالبہ تے تا ہم بودھائے تو سالبہ تو انہیں بودھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة کے ٹیکس جو نالو دے پہو اہن چاہے پہو تمہا پان حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بات حاضر تھی وہ جنہیں انہیں ایہا گال کئی اللہ رب العالمین ایہا آیت نازل فرمائی وَمِنْهُم مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ اللہ تعالیٰ فرمائی تو تو مات پہنجے فضل سا انہیں کے نوازے چھڑیو جنہیں ان کے دنوں تو پہو انہیں بخل کےو بخیل ہو جانجے کرے یعنی بخیل ہو جانجے کر اللہ تعالیٰ فرمائی تو انہیں پہنجے رب کے بھی پٹھی دنی اہو اعراض کرن لگا یعنی دین کے بھی چھڑے بیٹھا پہو جنہیں یہ آیت نازل تھی تکے ہیں ونی سال باکھے بودھائیو تو تباہی بربادیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن پاک من آیت نازل کرے شریعہ پہو رویندو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وٹھائیو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کہیں ہیں مہم وٹھ حتر و مال عطا وٹھو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو ہاں نے تو کہ تو انجے مال جیساں کے کاز ضرورت نہ ہے تُو لانتی تھی ویں تُو تڑی ویں انکرے تُو اللہ تعالیٰ جو حکم کے موہ مروش دیو ورحضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں سیدنا صدی کے اکبر وٹ بھی آئیو سیدنا عثمان غنی عمر فاروق جی زمانے میں بھی آئیو حضرت عثمان غنی جی بھی زمانے میں آئیو لیکن کہیں صحابی بھی انہیں کھاں ان جو صدقو یا زکاة نور تو انکرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکرے تھکرائے تو اللہ تعالیٰ تھکرائے جو تُو پان وائدو کئے ہو تو ماں صدقو کنم جو تُو امیر تھی ہوئے تو صدقو نہ کئے ہو تو اللہ تعالیٰ تُو اللہ تعالیٰ بھی تکرائے پانی دربار ماں تڑے چھا جو برحال سبنی کے یہ گزارشہ جی تُو تھیس گے جی تری شائطہ ہاتھ آئے پانی جی راہ ہے اللہ تعالیٰ جی راہ میں خوشنودی ساں اخلاص ساں محبت ساں خرچ کے ہو اللہ تعالیٰ انہی میں برکت عطا فرمائیں دو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين جیارہ تکرائے پانی دربارا جی راہ